مانی چاہیے جس کی چرچائیں پورا گودی میڈیا چھاتی پھاڑ پھاڑ کر کے کر رہا ہے آج وہی گودی میڈیا جو کل تک جعوید اکتر کے خلاف بولتا تھا آج جعوید اکتر کی تاریخ میں بول رہا ہے واہ رنگ بدلنا تو کوئی آگے یہ ڈوم مر کے ڈوم کے مر جانا چاہیے چلو ہر پانی میں ان لوگوں کو جنہوں نے جعوید اکتر کو بیزت کیا تھا کیونکہ وہ اپنے دیش میں سوال کر رہے تھے آج دوستو دو پتھرکاروں کو سنیے گا آج میں بلکل بیش میں نہیں بولوں گا آج امیر سنیے گا انڈی ٹی وی کی جو آج بھی جندہ ہے شاید ربش کمار انڈی ٹی وی سے چلے گئے ہوں لیکن کچھ ایسے ربش کمار ہیں جو انڈی ٹی وی میں انگڑائیاں بھر رہے ہیں تو آج یہ دو بیڈیو ایک بھکاؤ بھونکنے والے بی جی پی کے پتھرکار کا اور ایک اس پتھرکار کا اور فرق کیجئے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے پر ہی پوان کھیڑا نے یہ کیا ہے پردان منتری نیرین درموڈی اور ان کے پریوار کے پرتی کونگریس کے نتاؤں کے من میں اتنی کنٹھاکچیوں ہیں آج ہم کونگریس کی اسی مانسکتہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ دیش کی گری منتری عمیش شاہ کا ایک اور بیان سنیے جو انہوں نے مہاراش کے کولاپور میں آیوجت بی جے پی کی وی جے سنکلپ رہلی میں دیا یہ بیان سنکر آپ سمجھ جائیں گے کہ کونگریس پارٹی کی اصل خیج کیا ہے پریوارباد پر جو حملہ ہے یا پریوارباد کے خلاف جو سنکلپ لیا ہے پردان منتری نے یہ بیان سنکر آپ نیشن فرسٹ اور فیملی فرسٹ کے ڈیفرنس کو کے بھید کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے مگر سرطار کی سمپتی کا جیرو اپ بھوک کرنے والا نریندر موڈی جیسا نیتا میں نے نہیں دینا اپنی ماتا کی مرتیو کے دن بھی چھاڑے دس بجے سنسکار سماپت ہوتے ہیں اور گیارہ بجے اون لائن بنگال کے کارکرم میں یہ آدمی اپستیت ہو جاتا ہے اور شما مقتائے میرے کارن آدھا گھنٹا آپ کو کارکرم لیٹ کرنا پڑا ساپ یہ ویچار جو ہے نا یہ ویچار ہم سب کے لیے یوگو یوگو تک پرینار دینے کے لیے پریہا پہ ایک اپو بھوک سنیا سوامی میں نے کبھی ان کے رشتے داروں کو ان کے گھر پر نہیں دیکھا ہے آج بھی کئی پرکار کے کئی رشتے دار ان کے اس پرکار کا کام کرتے ہیں میں ساروزینی کو اس سے بول بھی نہیں سکتا جس کے پریوار کا سدسیا 22 سال سے ستہ پر ہو اور پریوار کی جھڑا بھی چنتہ نہیں کی ہو ایسا آدمی دیا لے کر بھی ٹومنے سے نہیں ملتا اور آج بھی پردھان منتری بننے کے باعت بھی ایک دین میں پندرہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کرنے والا آدمی ہم نے نہیں دیکھا ہے ٹھیک ہے اب آپ خود سوچئے کہ طرف پردھان منتری نریندر مودی ہیں جنہوں نے دیش کے لیے پریوار مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے دیش کے لیے پریوار چھوڑ دیا ملکل ٹھیکی جنہوں نے دیش کے لیے پریوار کا کون سا میں بر کو جانتے ہیں اُن کے بھائی اُن کے گھر والے اُن کے رشتہ دار کیا کام کرتے ہیں کسی کو پتھا بھی نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا مطلب یہی فرق ہے ایک طرف پردھان منتری نریندر مودی جنہوں نے دیش کے لیے پریوار کو چھوڑ دیا اور ایک طرف ان کے وہ ویرودی ہیں جنہوں نے پریوار کے لیے دیش ٹھوڑ دیا نیشن فرسٹ فیملی فرسٹ یعنی کہ یہ لڑائی کل ملا کر نیشن فرسٹ ورسز فیملی فرسٹ کی ہے یہ لوگوں کو دکھ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ موڈی کیوں دیش کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں ایک چائے والا دیش کا پرداد منتری کیسے بن گیا جس کا کوئی پاریوارک اس طرح کا کوئی بیک گراؤن نہیں وہ کیسے آدھ دیش پر راج کر رہا ہے اتنا لوگ پر یہ ہو رہا ہے انہیں دیکھوا کہ اس بات کا بھی ہے کہ آخر موڈی نے راجنیتی میں پریواروات کے خاتمے کی شپت کیوں لے رکھی ہے اور جن کا سکتوی پریواروات سے ہے ان کو جھنجولاٹ ہے وہ پریشان ہے کہ راجنیتی میں پریواروات کے خاتمے کی شپت پرداد منتری نریندر موڈی نے کیوں لے رکھی ہے اور وہ کیوں اپنی شپت کو دن رات پورا کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں اسی کڑی میں پہلے پریواروات کے نام پر چلنے والی کانگریس دو سو چھے سیٹوں سے باون سیٹوں پر آگئی پریواروات سماجوادی پارٹی تیس سے پانچ سیٹ پر آگئی پریواروات این سی پی نو سے پانچ پر آگئی پریواروات آر جی ڈی چار سے شونے پر آگئی شونے شیدی شونے پر آگئی شونے آج کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کو انہوں نے ٹھوکا کچھ کہہ دیا پاکستان کو وہاں انہاں دکھایا تو وہاں جعبید ساہب اور جب بھارت کو اپنے ہی دیش میں انہیں کچھ لگا اور انہوں نے ٹھوکا تو آ جعبید ساہب پاکستان چلے جائے جعبید ساہب ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ممبر ہیں جعبید ساہب سوچنا پڑے گا ہمیں ایک انٹیلیکچول ہے اگر وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں دیش کے ملک کے اپنی بات رکھ رہے ہیں تو ملک میں بھی اگر انہیں کوئی چنتہ ہے تو اس کو بھی اپنی بات رکھ رہے ہیں اسے بھی ہمیں اپنے سرواتوں پہ لینا چاہیے سوچنا اس کے بارے میں چاہیے اور یہ میں کہہ کیوں رہا ہوں جب آپ کو ایکزیمپل بتاتا ہوں 2020 میں جعوید اکتر صاحب نے ڈلی میں جو دنگے ہوئے تھے ہنسا جو ہوئی تھی اس پر انہیں نے بولا ہنسا میں کئی لوگ مارے گئے تھے کئی لوگ غائل ہوئے تھے جعوید اکتر صاحب نے کہا کہ پولیس نے صرف ایک گھر سیل کیا دربھاگ یہ ہے دربھاگ سے اس کا نام تاہر ہے تب جعوید اکتر صاحب پر تابرتو حملے کیے گئے انہیں بتایا گیا کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ممبر ہیں سلیپر سل کا عوضہ انہیں دیا گیا پردان منتری پر انہیں ایک بار ایک ٹپڑی کی تو نروتم مشرا جو ہیں مددی پردیش کے منتری اکثر آہت منتری انہیں کہتا ہوں میں آہت منتری صاحب نے تو آ کے یہ تک کہہ دیا کہ دیکھئے یہ تو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے سینہ جکش ہے اسی گینگ کے ممبر ہیں تب ان کو دیش توڑنے والا بتایا گیا تھا 2019 میں برکے پر پرتیبند کو لے کر جعوید اکتر صاحب نے ایک بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ برکے پر جو پرتیبند ہے تو گھومٹ پہ بھی ایسا ہی پرتیبند دونا چاہیے تب بھی جعوید اکتر کی کافی علوچنا ہوئی تھی ایک مشہور اداکار آئیں کنگنا رنوت انہوں نے ایک انٹیبیو میں کہا کہ جعوید اکتر صاحب کے خلاف بولا اور انہوں نے جعوید اکتر صاحب نے اس انٹیبیو کے بعد 2020 میں ان کے اوپر مانانی کا دعویٰ بھی کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ کنگنا رنوت نے ان کے اوپر ٹھیس پہنچائی اب جو پاکستان پر جعوید اکتر صاحب کا چویٹ آیا ہے تو کنگنا رنوت جی نے بلکل رنگ مزلتے ہوئے کہا جہند جعوید صاحب گھر میں گھوز کر مانا یہ جو کچھ میں صرف اس لیے بتانا چاہتا تھا کہ کسی بھی بیتی کی بات کو اپنے ایجنڈے کے حساب سے سوٹ کرتی ہے تو اس کی تاریخ سوٹ نہیں کرتی تو وہ دروہی اسے پاکستان چلے جانا چاہیے اس کو بھیج دیجئے یہاں سے ٹکڑے ٹکڑے گینگ یہ جو نیاریٹیو ہے نا یہ بھی بند ہونا چاہیے اگر انہوں نے ہر اندوستانی کی بات پاکستان نے بیٹھ کے کہی اندوستان میں کئی لوگ ہیں جنہیں آپتی ہوگی بہت چیزوں سے انہوں نے اگر وہ بات کہی ہے تو اس میں کم سے کم ان کے اوپر گداری کا لیبل لگانا کہیں سے بھی جائز نہیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہماری دوسری اہم خبر کے دوسری جو اہم خبر گاتار اس پر ہمارا فوکس ہے کل بھی ہم نے اس پر بات کری تھی کل ہم پوچھ رہے تھے کہاں ہیں مولو مانے سر کافی لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا لیکن آج یہ جو ہوا ہے نا یہ پھر سے تھوڑا شرمسار کرنے والا ہے ہریانہ کے لیے شرمسار کرنے والا ضرور ہے ایک آروپی کے پکش میں مہا پنچائت چل رہی ہے دمکیاں دی جا رہی ہیں سرکوں کو روکا جا رہا ہے کہ تانگیں توڑ دیں گے اگر مولو مانے سرکوں کو پکڑنے آیا تو چوں توڑ دیں گے تانگیں یہ دیش قانون سے چلتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی آروپ ہے تو پولیس کے سامنے جائیں اپنی بات رکھیں اور پھر جیسے ہمیشہ پولٹیکل پارٹی کہتی ہے اگر کچھ نہیں کیا ہے پاک صاف ہو تو آدالت چھوڑ دے گی لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہریانہ کے دیوانی میں جنید ناصر جو ختیاکاند ہے اس کے مکہ آروپی مولو مانے سر کو پولیس ہر جگہ تلاش کر رہی ہے ادھر دوسری طرف مولو مانے سر اب اس کے سمرتن میں ہریانہ میں جیسے میں نے بتایا مانے سر میں ایک مہا پنچائت کر دی گئی اس مہا پنچائت میں لوگوں نے حصہ لیا اور دراصل لوگ مولو مانے سر کے سمرتھک میں وہاں پر پہنچیں انہوں نے کہا یہ تو گوڑ اکشک ہے جی اور اس کا سمرتھن کرتے ہوئے ایف آئی آر رد کرنے تک کی مانگ کر دی گئی انویسٹیگیشن مت کیجئے کیونکہ وہ ہمارا نلکہ ہے وہ گوڑ اکشک ہم اسے مانتے ہیں تو اس لیے ایف آئی آر ہی ختم کر دیجئے اس پہ جان فیمت کیجئے ان لوگوں نے سرک کو جان کیا اور نارے بازی بھی کی بتا دیں کہ مولو مانے سر اس سے پہلے بھی کئی آپرادک ماملوں سے جھڑا رہا ہے اب آپ سوچئے کہ کس طریقے کا سنرکشن ایک آپرادی پروتی والے ویقتی کو دیا جا رہا ہے اور اگر آپ کو اچھا لگے تو کومنٹ کرنا جرور کیجئے کومنٹ جرور کیجئے نمشکار جائیں